لنڈا بازار لاہور ریلوے سٹیشن اور دہلی دروازے کے حوست میں موجود لنڈا بازار غریب عوام کے لیے ضروریات زندگی کی ہر چیز فراہم کرتا ہے یہاں ہر طرح کا سامان ملتا ہے بس دیکھنے والی نظر چاہیے لنڈا بازار صبح سات بجے سے رات نو بجے تک کھلا رہتا ہے دکاندار یہیں ناشتہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد کاروبار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دن بھر وقفے وقفے سے سمان کی آمد جاری رہتی ہے لوگوں کا حجوم انواع اقسام کی خریداری کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے لاہور ریلوے سٹیشن برطانوی حکومت نے اٹھارہ سو ساٹھ میں تعمیر کروایا اس کی تعمیر کا ٹھیکہ میاں محمد سلطان چکتائی کو دیا گیا جو شاہی مغل سلطنت کے سابقہ شہزادے تھے میاں محمد سلطان چکتائی وہ شخص ہیں جنہوں نے دہلی گیٹ کے اکپ میں واقعہ لنڈا بازار کی بنیاد رکھی جہاں پر یہ پرانے کپڑے پڑے ہو گئے نا اس کو لنڈا بازار کے نام سے یاد کیا جائے گا اور اس کی بیسیکلی جو وجہ ہے کہ یہ اس کو اوپر کچھ ہت نہیں ہوتی تھی کچھ اوپر بلڈنگ نہیں ہوتی تھی تو اس کو لنڈا بازار کہتے ہیں لنڈا بازار کے بعد یہ لنڈا بازار بن گیا اور یہ ایک عجیب سا نام ہے اس کو ہم نے کئی مرتبہ بدلنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکی یہ جو جتنا پورا علاقہ ہے یہاں پر ایک صاحب ہوتے تھے پاکستان سے پہلے میں یہاں سلطان صاحب انہوں نے یہاں پر ایک سرائے بنائی تھی سرائے سلطان کے نام سے اب بھی قائم ہے مسجد تھی مدرسہ تھا تو انہوں نے ان کے نام پر سلطان بازار رکھنے کی کوشش کی بورڈز وغیرہ بھی تبدیل کیے لیکن وہ چونکہ اتنا معروف ہو چکا ہے نام کہ اب ہم بدل نہیں سکتے تو یہ اس وجہ سے اس کا نام لنڈا بازار پڑھا ہے لنڈا بازار لاہور کا سب سے قدیم بازار ہے یہاں پہلے ملٹری کے زیر استعمال کپڑے فروخت ہوتے تھے بعد آزاں لنڈن سے دوسرے کپڑے بھی آنا شروع ہو گئے ان کپڑوں میں زیادر تر پتلون اور کمیز ہوا کرتے تھے بعد میں لوگوں کی دیگر ضروریات زندگی مثلا جوتے، بیگ، کالین، پردے، کراکری، الیکٹرانکس، انٹیک پیسیز بھی آنا شروع ہو گئی میرا نام کی ازاد انجیو میں، آئیم فم ڈی اے چے لاہور اور آج میں یہاں پہ لنڈا میں آیا ہوں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور یہاں پہ جو کچھ چیزیں ہیں، فر ایسیمپل دی انٹیک ٹھینگز لیکھ دی وڈن ٹھینگز اور دی پرسلین ٹھینگز وہ چیزیں آپ کو ملتی ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ چیزیں موسلی امپورٹڈ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں یہاں پہ ایڈونڈ نو اینیتنگ اپاوٹ ایٹ لنڈا بازار میں پرانے کپڑوں کے ساتھ ساتھ نئے کپڑے بھی ملتے ہیں جن میں زیادہ تر اقسام بچوں کی کپڑوں کی ہوتی ہے باہر والی دونسانہ روڈ لنڈا بزار کا وہاں بھی تقریباً یہ پرانا مال یہ آتا ہے مطلب کہ یہ باہر والے ملکے سے نا لیکن وہ جو اندر والی مار کر نا اس طب یہاں پہ نیا مال آتا ہے یہ پاکستان کا منع وکر آچی سکتا ہے لنڈے میں سمان تجارت دنیا کے کئی ممالک سے آتا ہے اس حوالے سے لنڈا بازار کے جنرل سیکٹری کہتے ہیں پھر یہ امریکہ، کینیڈا، پورا یورپ، جرمنی، بیلجیم، ہاولینڈ پورا یورپ وہاں سے مال امپورٹ ہو کے آتا رہا پھر اس کے بعد کوریا سے شروع ہو گیا اس کے بعد جپان سے شروع ہو گیا اب چائنہ سے بہت زیادہ مال آتا ہے لنڈا بازار میں غریب عوام کے علاوہ مخیر حضرات بھی آتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہاں کم قیمت میں اچھی چیز مل جاتی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ یہاں لوگ بہت ذوق و شوق سے خریداری کے لیے آتے ہیں میرا نام عاشق ہے پندرہ سال تو میں تھے کام کار رہے ہیں جو تھیاں تھا ایتھے گاہ کام دا ہے اچھا مال لیڈا ہے انہوں نے چار پانسو دا جوڑا مل جان دا ہے اور اس کے بعد میں گاہی دا دو رہا گیا ہے اچھی چیز مل جان دی گاہ تمہوں لنڈا بازار میں آپ کو دکانیں بھی ملیں گی اور سٹال بھی اس کا سبب یہ ہے کہ جب بڑی گانٹیں کھولی جاتی ہیں تو ان میں سے اچھا مال چھانٹ کر دکانوں میں رکھ لیا جاتا ہے اور باقی بچا کچھا مال سٹال پر سجا دیا جاتا ہے جہاں ہر چیز کی الگ قیمت لگائی جاتی ہے لنڈا بازار میں کپڑوں کے علاوہ دیگر سمان بڑے بڑے کارٹنز کی شکل میں وزن کے حساب سے قیمت لگا کر بیچا جاتا ہے جب ان دکانداروں سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس سمان میں کئی اشیاں ایسی بھی نکل آتی ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے نئی خریدنا مشکل ہے مائل فونز نکل آتے ہیں بھی اچمسیس چیٹنر، ہیڈریرز، مومنز کی چیزیں کافی سسریز نکل آتے ہیں لیکٹونکس میں اور بریک اپ رہا ہے کہ یعنی کروکری میں ڈیکوریشنز نکل آتی ہیں کے نام ہیں اور پلیٹس وغیرہ سیٹس وغیرہ ڈینر سیٹس، جائننگ ٹیبل سیٹس یہ سارے نکل آتے ہیں ہوم ڈیکوریشن کی چیزیں زیادہ تر سٹالز پر کپڑے، بیلٹیں، کروکری، ڈیکوریشن پیسیز، سٹف ٹوائز اور بچوں کی کھیلونیں بیچے جاتے ہیں اب تو لنڈا بازار میں اشیاء کی قیمتیں سن کر خوش ہی اڑ جاتے ہیں یوں لگتا ہے کہ لنڈا بازار غریب عوام کی پہنچ سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی یہاں نیا کام ہے ریڈی میٹس کا کام چل پڑا ہے نئے پردے کا کام آگیا ہے نئے کمبل کا کام آگیا ہے کارپٹ کا کام آگیا ہے یہ گرین نیٹ کا کام آگیا ہے لنڈا بازار میں کتنا حجوم صبح کو ہوتا ہے اتنا ہی رات کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ شاپنگ کرنے آتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ عام دکانوں کی نسبت لنڈا بازار میں سمان سستہ اور اچھا مل جاتا ہے میں شروع سے کافی عرصی سے ادھو سے پانچ سال سال سے ادھو سے قریب تھی اور جنس کپڑے لیتی ہیں اپنے بچوں کے اپنے خس بینکے تو نئے کپڑے یعنی کہ اچھی کوالٹی میں ملتے ہیں کوئی بھی تہوار ہو یا موقع لنڈا بازار لوگوں کی خیرداری کے لیے بہترین جگہ ہے میرا سائز کی ٹیشل وغیرہ اٹروز وغیرہ مناسب ریٹوں سے مل جاتی ہے چاہے چھوٹے بچے کا سائز ہو فنکشن کے لحاظ سے فینسی رائیگولر کیجوال ہر قسم کی آن پر ریٹی مل جاتی ہے اور مناسب ریٹ پر ملتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج لنڈا بازار لوگوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج لنڈا بازار معاشرے کے ہر طبقے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں موسیقی موسیقی موسیقی